بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ہم سورہ حود کا متعلق کر رہے ہیں سورہ حود میں ابتداء میں ہی انسانی نفسیات پر گفتگو ہوئی ہے کل میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہم نے ترتیب اُلٹ دی اللہ تعالی نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ ہم اس کے اس پیغام کو سمجھیں جانیں مانیں اس پر عمل کریں اس کو نافذ کریں اور یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لی کہ ہماری تمام ضروریات کو وہ پورا کرے گا ہم نے ترتیب اُلٹ دی جو اللہ کے ذمہ داری تھی وہ ہم نے اپنے سر لے لی جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے اللہ کے سر ڈال دی یہاں پھر نفسیات کا اور انسانی نفسیات کا ایک مسئلہ ہے جسے قرآن مجید نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہم آتے ہیں کہ انسان کو ذرا سے بھی ہم تکلیف دیتے ہیں ذرا سے بھی محرومی کی کیفیت ہوتی ہے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے سبر اس سے نہیں ہوتا ہے پھر ہم اس کو مایوسی کی کیفیت سے نکال لیتے ہیں اس پر اپنی عطا اور بخشش کی بارش کر دیتے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ ہمارا شکر ادا کرے وہ اسباب کی طرف نسبت دے دیتا ہے ان چیزوں کی ہمارا شکر نہیں ادا کرتا کہ ہم نے اسباب کے راستے سے اس کو دیا ہے بظاہر اسباب آئے لیکن دینے والے تو ہم تھے ناشکری کرتا ہے اور پھر جب ہم اس پہ نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو غرور میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے ارشاد گرامی ہے انسانی نفسیات کے بارے میں یوں کہا کہ اگر ہم کبھی انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا عجر بھی یہاں ایک لفظ ایسا ہے جس کے اندر معنی کا سمندر پوشیدہ ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَا أَبَعْدَ ذَرَّ اگر ہم اس کو چکھائیں نعمت کا مزہ لگتا ہے یوں ہے کہ اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں دنیا کی لذتیں بس چکھنے کے لیے ہیں نمونے کے لیے ہیں اصل لذت اس دنیا میں موجود نہیں ہے ناظرین ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں جتنی بھی لذتیں ہیں وہ کسی نہ کسی تکلیف کا ازالہ ہیں ہم نے تھنڈا پانی پیا بہت مزہ آیا اس لیے کہ پیاس لگی ہوئی تھی ہم نے کھانا کھایا بہت لذت محسوس ہوئی اس لیے کہ بھوک لگی ہوئی تھی ہم نے آئسکرین کھائی بہت مزہ آیا اس لیے کہ پیٹ خالی تھا اب دوسرا آئیسکرین کا کپ کھائیے لذت آئے گی لیکن ذرا کم تیسرا کھائیے لذت اور کم چوتھا کھائیے دنیا تو نہیں کھا دی جی کھانا پڑے گا کھائیے پتہ چلا کہ یہ تو لذت سے زیادہ سزا ہو گئی اور مجمور کر کے کسی نے کھلا دیا تو سزا بھی ہو گئی اور نجلہ جکرام اور بیماری بھی ہو گئی معلوم ہوا کہ یہاں کسی چیز میں انٹرنزیکلی فی ذاتی ہی فی نفسی ہی خود اس کی اندر لذت نہیں ہے بلکہ جو بھی لذت ہے وہ کسی نہ کسی تکلیف کا ازالہ ہے ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے بہت مزایا ایسا ہے کیونکہ باہر بہت گرمی ہے دھوپ ہائی ٹیمپریچر ہے سردیوں میں آگ کے سامنے ہیٹر کے سامنے بیٹھے بہت مزایا بہت لذت آئی اس لیے کہ سردی کی تکلیف پریشان کر رہی ہے اس کا ازالہ کیا تو ہیٹر کے سامنے مزا آنے لگا تو جتنی لذتیں ہیں وہ کسی نہ کسی تکلیف کا ازالہ ہیں اور یہ لذتیں بس ایسی چکھانے کے لیے ہیں اصل لذت تو یہ ہونی چاہیے کہ جو آئیس کریم کا آپ نے پہلا کپ کھایا تھا بلکہ پہلی چمچی کھائی تھی اور جو لذت آپ کو محسوس ہوئی تھی وہ دوسری چمچی پہ تیسری چمچی پہ دوسرے کپ پہ تیسرے چوتھے آٹھویں دسویں کپ پہ وہ جاری رہتی اس کے اندر اپنی ذاتی لذت ہوتی وہ نہیں ہے یہاں وہ صرف جنت میں ہوگی اور یہ دنیا جو ہے یہ ساری کی ساری آخرت کا شوروم ہے آخرت کی نعمتوں کو جرہ جرہ ایسے ہی دکھایا گیا ہے بطور نمونے کے چکھانے کے اس لئے بار بار کہتے ہیں کہ یہاں جو اصل چیز ہے وہ لذت نہیں ہے یہ تو امتحان کی جگہ ہے تکلیف کی جگہ ہے فرمایا کہ قدرت اور علم غیر محدود پہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے انسان کے پاس اگر کچھ طاقت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے علم ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے جتنا علم اللہ تعالیٰ نے جس کو دے دیا اتنا ہی اس کے پاس موجود ہے جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو دے دی اتنی ہی اس کے پاس موجود ہے تو یہاں ایک اصولی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انسان کے پاس یا مخلوق کے پاس جتنی بھی صفات ہیں پہلی بات وہ مانگی ہوئی ہیں اس کی اپنی ذاتی نہیں ہیں عطائی ہیں نمبر دو وہ محدود ہیں غیر محدود نہیں ہیں نمبر تین وہ فانی ہیں ظائل ہونے والی ہیں حادث ہیں قدیم نہیں ہیں ان تین باتوں کو اگر یاد رکھیں گے تو کبھی بھی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھائر آسکیں گے جب ان تین باتوں کو بھول جاتے ہیں تو ہم شرک کے مرتقب ہو جاتے ہیں قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اصل قدرت اللہ کی ہے وہ اس کی اپنی ہے کسی کی مانگی ہوئی نہیں ہے غیر محدود ہے محدود نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے فانی نہیں ہے حادث نہیں ہے ظائل ہونے والی نہیں ہے انسان کی قدرت میں یہ تینوں شفات نہیں پائی جاتے لیکن وہ قدرت ہے انسان کی سما ہے بسر ہے انسان کو سمی اور بسیر کہا گیا ہے لیکن اس کی سما اور بسر جو ہے اس کی سننے اور دیکھنے کی قوت جو ہے وہ مانگی ہوئی ہے محدود ہے ظائل ہونے والی ہے جبکہ اللہ تعالی کی سننے کی دیکھنی کی قوت ہے جو ہے وہ نہ مانگی ہوئی ہے نہ محدود ہے نہ ظائل ہونے والی ہے اس کی اپنی ہے غیر محدود ہے اور قدیم لا فانی ہے اس بات کو ہمیشہ جنرکی تمام صفات کے بارے میں یہ فارمولہ چلے گا محدود ہے میں نے عقیدے کی اور فلسفے کی بہت ساری کتابوں کو دو منٹ میں بیان کر دیا ہے اور قرآن مجید ایک منٹ میں بیان کر دیتا ہے ارشاد ہے اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے جو انتہائی عبرت آمور سے ناظرین حضرت نوح ان پانچ رسولوں میں سے ہیں جو اُلُلْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ کہلاتے ہیں پہلے حضرت نوح ہیں پہلے حضرت عبراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام یہ پانچ رسول جو ہیں اُلُلْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ ہیں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوب رہا ہے خود کشتی میں بیٹھے ہیں اہلِ ایمان کشتی میں بیٹھے ہیں بیٹا کنعان جس کا نام روایات میں آتا ہے وہ کہتا ہے میں پاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پہلے کشتی کی بابا مجھے ضرورت نہیں ہے باپ کی بات نہیں مانتا باپ رسول ہے اس پہ ایمان نہیں لاتا آخر موج آتی ہے دوب کیاں کھانے لگتا ہے حضرت نوح فریاد کرتے ہیں اپنے آقا سے ربِ اِنَّ بْنِ مِنْ اَحْلِ بَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَلِ میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے میرے آہل میں سے ہے تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے بس اتنی سی بات پہ اتنے سخت الفاظ کہہ دیئے گئے کہ پڑھتے ہوئے روح کام پڑھتی ہے کہا گا کہ اینوح دیکھو لا تسل نیمالی صلح کبھی علم جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو بڑھے کہا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح یہ تو غیر صالح عمل کا سرابہ ہے اور کہا کے دیکھو جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے ایسی چیزیں ہم سے نہ مانگا کرو ایسی دعائیں نہ کیا کرو اِنِّي آئِذُ کَانْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ میں تمہیں متنبع کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے بن جاؤگے اتنے سخت الفاظ ایک نبی ایک رسول اولیٰ علیہ السلام نے رسول کے بارے میں پڑھتے ہوئے روح کامتی ہے لیکن ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ دین ورثے کی چیز نہیں ہے کہ رسول کے گھر پیدا ہو گیا تو اب سب چھٹی ہو گئی مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو اب چھٹی ہو گئی وراثتی مسلمان مسلم بائی برت بائی چانس ایسی کوئی بات نہیں دین ایک شعوری عمل ہے اس کو دل اور دماغ کی ہم آہنگی سے قبول کرنا پڑتا ہے اور شہادت دینی پڑتی ہے دل کی گہرائی سے اقرارم باللسان اور تصدیقم بالقلب اس کے بعد ایمان حاصل ہوتا ہے اور یہاں یہ بھی کہہ دیے جائے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس ہم سے آپ کی نسبت ہو گئی تو ہم سیدھے آپ کو جنت میں پہنچائیں گے بس ہم سے تعلق ہو گیا تو باقی کسی عمل و عمل کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے دوست اگر ایک رسول اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا ہے تو ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں وہاں تو بڑے بڑے لوگوں کا پتہ پانی ہو جائے گا وہاں پہ تو انبیاء کو شفاعت کرنے کی حمد نہیں ہوگی سب سے پہلی شفاعت جو ہے جسے شفاعتِ کبرا کہتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور حضور سے پہلے تمام انبیاء اور تمام رسول معذرت کر دیں گے اور شفاعت نہیں کریں گے جرعت ہی نہیں ہوگی اور حضور بھی طویل سجدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے حبیب مانگو کیا مانگتے ہو تو پھر آپ ایک شفاعتِ کبرا پوری انسانیت کے لئے فرمائیں گے کہ اے اللہ ان کا حساب فرمائیے ان کے مشکل حل کیجئے تو اللہ تعالیٰ عادل ہے اس کا نظام جو ہے وہ نظامِ عادل ہے اس میں اندھی سفارش نہیں چلتی ہے جو لوگ ہمارے اندھی سفارش کا نظام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دین کا راستہ روک رہے ہیں اور انہیں اللہ کا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس کے بعد جو موضوع آ رہا ہے وہ اور بھی عبرت آموز ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ ہے ایان فتنہِ تاتار کے افسانے سے واسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ دین ہم تک پہنچا دیا کلام اپنے رسول کے ذریعے ہم تک بھیج دیا حجت تمام کر دی اب یہ پیاسوں کا کام تھا کہ اس آبِ حیات کی طرف لپک دے آبِ حیات تو پیچھے پیچھے بہھ کے نہیں آئے گا ہمارا کام تھا کہ ہم اسلام کو لپک کے قبول کر دے بدنصیبی ہے کہ اگر ہم اسلام قبول کریں اور اس پہ احسان بھی جتائیں میرے بھائی ہمیں اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ضرورت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہم اگر دین قبول کریں گے دین پہ عمل کریں گے اللہ سے تعلق رکھیں گے اللہ کے رسول سے نسبت قائم کریں گے تو اس میں ہمارا اپنا بھلا ہے ورنہ دین تو محفوظ ہے وہ تو چلے گا اللہ تعالی ہماری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا عرب قوم کو یہ بہت بڑا احزاز حاصل ہے کہ یہ دین یہ قرآن ان پہ نازل ہوا انہوں نے اس دین کو دنیا میں پھیلایا لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے عربوں سے امامت چھین لی داتاریوں کا فتنہ اٹھا اس نے پوری دنیا اسلام کو روند کے ڈال دیا بغداد کی تباہی ہوئی پورے عالم اسلام کو کچل کے رکھ دیا انہوں نے اور عربوں کی حکومت بچی کچی اندلس میں رہ گئی تھی چودہ سو بیانوے میں وہ بھی ختم ہو گئی اور چودہ سو بیانوے میں اندلس سے آخری مسلمان کو بھی نکال لیا گیا لیکن ذرا یاد رکھئے کہ یہ وہی صدی ہے پتنوی صدی چودہ سو بیانوے والی صدی کہ ادھر سے اندلس سے عربوں کو نکالا جا رہا تھا ادھر قسطنطنیہ کی طرف سے وہی تاتاری وہی ترکان عثمانی یورپ میں داخل ہو رہے تھے یہ آپ کا کبرس یہ یونان یہ یوگو سلاویت یہ بوسنیہ یہ اسی زمانے میں مسلمانوں نے فتح کیا ہے جس زمانے میں مسلمانوں کو اندلس سے مار مار کے نکالا جا رہا تھا یہ بات اللہ مانے کہی کہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبہ کو سنم کھانے سے قرآن مجید میں اللہ تعالی یہی بات فرماتے ہیں بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے اگر تم موں پھیرتے ہو تو پھیر لو جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگار سکو گے یقینا میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے آپ دیکھئے کہ دین کی ابتداء مکہ مکرمہ سے ہوئی اہل مکہ نے دین کو قبول نہیں کیا اللہ تعالی نے اہل مدینہ کو اٹھایا انہوں نے دین کو قبول کیا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا اس میں آخر میں حضرت شعیب ارہ السلام کی دعوت کا معاملہ آ رہا ہے کہ وہ دین کی دعوت کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں یہاں پہ ناظرین ایک بات جو بہت غور کرنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ دین کوئی پرائیویٹ اور شخصی معاملہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلا بیٹھ کے اپنے گھر میں تفسیہ کرتا رہوں عبادت کرتا رہوں پوجہ پارٹ کرتا رہوں یا مسجد میں بیٹھ کے میں سجدہ و رکوع کرتا رہوں اور میرے سجدہ و رکوع کا اور میری نماز کا میری اجتماعی زندگی پہ کوئی اثر نہ ہو جی ایسا نہیں ہے یہ تصور جو آج کل دین کی ایک شخصی حیثیت کا آ گیا ہے یہ اسلام میں موجود نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل نظام حیات دیتا ہے سیاسی معاشی سماجی نظام دیتا ہے دیگر عدیان میں دیگر مذہب میں چونکہ نظام موجود ہی نہیں ہے تو انہوں نے متنگ آکے دین کو ایک شخصی اور پرائیویٹ چیز بنا لیا ہے اب دیکھئے قرآن مجید میں حضرت شعیب کی دعوت کے بارے میں جو تصور دیا جا رہا ہے اس کو جراغور سے سنیں شعیب کی قوم شور مچا رہی ہے کہ میرے یہ تمہاری نماز کیا ہے اس نے تو ہمارا جینہ حرام کر دیا ہے یہ تمہاری نماز جو ہے ہماری تجارت میں خلل ڈال رہی ہے خرشاد گرامی ہے یہ میں سورہ حود کی آیت نمبر چوراسی پڑھ رہا اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناب طول میں کمی نہ کیا کرو آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور طولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانکار نہیں ہوں میرا کام صرف بتا دینا انہوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا یہ کہ ہم ہم کو اپنے مال میں اپنے منشاہ کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا تو قوم کا احتجاج یہ ہے کہ تمہاری نماز نے ہماری تجارت کو ہمارے اموال میں ہمارے اختیار کو تصرف کو لپیٹ میں لے لیا ہے اور یہ واقعہ ہے صحیح نماز وہ ہے جو ہماری تجارت کو ہماری سیاست کو ہماری معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور سب کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغت ونحن لہو عابدون اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے ہم تو اسی کے ہی عبادت گزار ہیں اس کے بعد ناظرین ہم سورہ یوسف کی طرف آتے ہیں سورہ یوسف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی مدینہ کی یہود نے ایک سوال بھیجا حضور کی طرف یہ مکہ کے لوگ مدینہ جاتے رہتے تھے بتاتے رہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک نبی آیا کوئی شخصیم کی باتیں کرتا تو انہوں نے کہا اچھا اگر سچا نبی ہے تو ہمیں دو تین سوال بھیجتے ہیں اگر اس کا جواب انہوں نے دے دیا تو تو واقعی سچا ہوگا ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ اچھا وہ بتاؤ کہ وہ نبی کون ہے اور اس کا قصہ کیا ہے جس کا باپ اس کے فراق میں روتے روتے اندھا ہو گیا تو یہود کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالی نے سورہ یوسف نازل کی قصہ یوسف آپ سب حضرات میں سن رکھا میں سناوں گا نہیں کتنا وقت بھی نہیں صرف ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ یہ سب سنبلز ہیں یہ سب رموز ہیں نام حضرت یوسف کا لیا جا رہا ہے نام برادرانی یوسف کا لیا جا رہا ہے لیکن دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں حضرت یوسف کا ذکر آ رہا ہے آگے چل کے وہ قصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جہاں جہاں برادرانی یوسف کا ذکر آ رہا ہے اہل مکہ کی اور قریش کی نفسیات بیان کی جا رہی ہے اور حد یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہی صورتحال ہے آپ پورا قصہ فیرون اور موسیٰ پڑھنے سیدہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدہ موسیٰ کی جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور جو فیرون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ تو قریش کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور آخر میں چل کے قریش اسی انجام کو پہنچیں گے موسیٰ علیہ وسلم وہ کیا گیا حد یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں انہی قریش کے لوگوں کے سامنے یہ کہا سب کو اکٹھا کر کے کہ اليوم اقولو کہ ما قال اخی یوسف آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی لا تفریب علیکم اليوم تم پہ کوئی گرفت نہیں اذہبو انتم اطلقا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ قصہ یوسف ہے یہ قصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتہ آیت در حدیث دیگرہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرح اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین مردوں اور امانے overcoming سمجھنے 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 اہل اهر